حلیہ کچھر سے پہلے ایک شخص عثمان خلیل سیالوی نے سوشل میڈیا پر قرآن کے حوالے سے ایک عجیب و غریب انکشاف کیا ہے اس شخص کے مطابق عزق پوری دنیا میں تقریباً بارہ قرآن کے نسخے رائج ہیں اور بقول عثمان خلیل کے ہر نسخے میں فرق ہے جن میں سے دو نسخے سب سے زیادہ مشہور ہیں حفظ قرآن اور ورش قرآن یہ دونوں نسخے آٹھوی صدی اسیو میں مرتب کیے گئے حفظ قرآن کے کاتب امام ابو عمر الحفظ بن سلمان تھے دنیا کے تقریباً نوے فیصد علاقوں میں حفظ قرآن ہی پڑھایا جاتا ہے جبکہ ورش قرآن کے کاتب امام ابو سعید عثمان تھے آج افریقہ کے مختلف ممالک میں انہی کے مرتب شدہ قرآن کو پڑھایا جاتا ہے جبکہ انڈو پاک میں حفظ قرآن رائج ہے اور یہ انکشاف کسی بھی قرآن کے پڑھنے والے یا مسلمان کے لیے بہت تشویشناک ہے کیونکہ قرآن کے بارے میں تو ہمارا یہ موقف ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں ایک ہی قرآن پایا جاتا ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم اس گتی کو سلجائیں گے السلام علیکم میرا نام ہے وسیم احمد افریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل فیمل قرآن اپنی ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنے سبسکرائبرز کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں جو غور و فکر کے ساتھ ان ویڈیوز کو مسلسل دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو اس چینل کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں اور ہر دفعہ قرآن کے حوالے سے کچھ نیا سننے کو ملتا ہے تو اس پیغام کو آگے شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی قرآن سے فیضیاب ہو سکے آج میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی ہے کیونکہ جس بنیاد پر یہ چینل ترتیب دیا گیا ہے وہی بنیاد یعنی قرآن ابحام کا شکار ہو گیا ہے لہذا اس سے پہلے کہ عثمان خلیل کا یہ انکشاف آگے پہنچے اور لوگوں کا قرآن پر سے ایمان ہی ختم ہونا شروع ہو جائے تو ہمارے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ اس مسئلے کو حل کریں سب سے پہلے تو ہم قرآن کے نزول کا اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ میار جانچ لیتے ہیں تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو اگر ہم سورہ الحاقہ کی آیات نمبر 40 تا 47 میں غور و فکر کریں تو ایک اہم انکشاف ہم پر یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن عربی رسم الخط میں نازل نہ ہوا تھا بلکہ مختلف خطوط نقوش اور منظرنامے تھے کیونکہ مہر نبوت محمد رسول اللہ امی تھے آسان الفاظ میں اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں کہ مہر نبوت محمد رسول اللہ کے چشم تصور میں مختلف منظرنامے یا پہ تصویر بغیرہ بنتی تھیں اور رسول اللہ ان منظرناموں کو عربی میں ڈھال کر اصحاب کو سناتے تھے اسی وجہ سے آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے یعنی مختلف منظرنامے خطوط و نقوش وغیرہ اور آیت نمبر 40 میں فرمایا یہ رسول کریم کا قول ہے یعنی بنیادی طور پر یہ قرآن دراصل کسی بھی رسم الخط پر انثار نہیں کر رہا ہے بلکہ سوچ میں تبدیلی لانے کے لیے ہمارے ذہن میں ایک کے بعد بنتی ہوئی دوسری سوچ کے مطابق ہمارے سامنے سے مختلف منظرنامے گزار رہا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر ہم قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں یہ محسوس ہوگا گویا ہم کسی فیچر فلم کا سکرین پلے پڑھ رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سین سے دوسرے سین کے درمیان وقت کا لمبا وقفہ ڈالا ہے اب اس بات کو مزید بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ایک فوٹو اینیمیشن بھی دیکھ لیتے ہیں فیرون نے کہا اگر تو کوئی آیت لائیا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر موسیٰ نے اپنا آسا پھیکا اور یکا یک وہ لہراتا ہوا تیز دھار ازدہا تھا اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا اس پر فیرون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا یقینا یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے تمہیں تمہاری زمین سے بے تخل کرنا چاہتا ہے اب کہو کیا کہتے ہو پھر ان سب نے فیرون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھئے اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ ماہر فن جادوگر کو آپ کے سامنے لے آئیں چنانچہ جادوگر فیرون کے پاس آگئے انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلح ضرور بلے گا فیرون نے جواب دیا ہاں اور تم مقربے بارگاہ ہوگے پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا تم پھیکتے ہو یا ہم پھیکیں موسیٰ نے جواب دیا تم ہی پھیکو انہوں نے جو اپنے آنچھر پھیکے تو نگاہوں کو مسہور اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ پھیک اپنا آسا اس کا پھیکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے جھوٹے دلسم کو منہدم کرتا چلا گیا اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کے رہ گیا یہ ہے قرآن میں غور و فکر کرنے کا طریقہ کار کہ ہم اپنی خود کی ذات کو ان منظرناموں کا حصہ بنائیں گویا ہم ان مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نیز قرآن میں کئی ایسے حالات و واقعات کبھی ذکر ہے جو ابھی ہوئے ہی نہیں مثلا قیامت کا آنا روز آخر کا حساب جنت دوزخ کے فیصلے اور ان کی زندگی لہذا ان مناظر کو بھی مکمل درست طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ویولائز کروایا ہے تاکہ ہمیں ان وقوع پر ایمان آئے اور اس طریقے سے قرآن نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت میار رکھا تھا کہ اگر رسول اللہ سے ذرا سی بھی سلپ آف ٹنگ ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ مہر نبوت محمد رسول اللہ کی رگ گردن کار ڈالتا باہر کیف یہ تو تھا قرآن کے نازل کا میار اور اب بات کرتے ہیں حفظ قرآن اور ورش قرآن کی عثمان خلیل کی تحقیق کے مطابق دونوں طرح کے قرآن میں صورتوں کی تعداد ایک ہی ہے یعنی ایک سو چودہ لیکن دونوں طرح کے قرآن میں آیات کی تعداد میں فرق ہے جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں صورتوں میں موجود آیات کا فرق جو دونوں قرآن میں پایا جاتا ہے ویسے تو عثمان خلیل نے دونوں نسخوں میں کافی فرق واضح کیے ہیں لیکن اس وقت ہم نمونہ کے طور پر صرف چند فرق پر بات کرتے ہیں بقول عثمان خلیل ایک فرق سورہ البقرہ کی آیت نمبر نو میں پایا جاتا ہے جو آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور اس ذن میں سب سے مزایکہ خیز بات یہ ہے کہ بقول عثمان خلیل انڈو پارک میں حفظ قرآن رائج ہے جبکہ اس کی تحقیق کے مطابق یہ بندہ آیت یخاد اون کو ورش قرآن سے جوڑا ہے اس ذن میں آپ جب چاہیں اپنے گھروں میں موجود قرآن کھول کر دیکھ لیں آپ کو یخاد اون انہی آراب کے ساتھ ملے گا اب ہم ان آیات کا تقابل کرتے ہیں کہ کون سی آیت درست ہے قرآن کی ہر آیت ایک دوسرے سے گدی ہوئی ہے اور ایک سلسلہ مضمون چل رہا ہے جسے اپنے چشم تصور سے پرکنے کی ضرورت ہے اگر ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر سات سے دس کو مکمل پڑھیں تو ہم پر یہ واضح ہوتا ہے کہ آیات میں اللہ تعالیٰ ایسے منکرین حق کا تذکرہ کر رہا ہے جت کے سامنے کسی قسم کی بھی دلیل پیش کر دی جائے یہ روز آخر و قیامت پر ایمان نہ لائیں گے اور اپنی طرف سے خود ساختہ نظریات کو بنیاد بنا کر انٹی سی بھی بحث کرتے رہتے ہیں اور یوں اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسا اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روز اول سے انسان کے دماغ میں اپنا اور روز آخر اور جنت دوزخ کی حقیقتوں کو بنیادی طور پر فیڈ کر دیا ہے لہٰذا کوئی بھی انسان جتنا بھی چاہے وہ ان حقیقتوں سے مو نہیں پھیر سکتا اور ان موضوعات پر بحث کرتا ہی اس وجہ سے ہے کہ اس کی سوچ میں یہ مضامین بنتے ہیں ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کے مشاہدے میں کچھ نہ آ رہا ہو اور پھر بھی وہ ان معاملات پر بات کرے لہٰذا مطن میں رہتے ہوئے اصل لفظ یخواد اونہ مکمل درست ہے اس زن میں آپ جب چاہیں اپنے گھروں میں موجود قرآن کھول کر دیکھ لیں اب اس مقام پر ذہن میں رہے کہ ابھی ہم اس بحث کو سائٹ پر کر دیتے ہیں کہ دونوں قرآن میں پھر بھی فرق کیوں آ رہا ہے فلال ہم عثمان خلیل کے نکالے گئے اعتراضات پر بات کرتے ہیں اسی طرح سورہ الانبیاء کی آیت نمبر چار میں عثمان خلیل نے یہ فرق بتایا ہے اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر تو ہم اس کا معنی قالا لے یعنی اس نے کہا تو یہ آیت برائے راست مہر نبوت محمد رسول اللہ سے منسلک ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ نے کسی کو کچھ کہا اور اگر ہم آیت قل کو درست مانے تو اب اس آیت کا موضوع ہم خود ہو گئے یا جو شخص بھی قرآن پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فرما رہے ہیں کہ آپ کہیں اس قرآن کا موضوع انسان ہے اور اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کا ہی ذکر کیا ہے اور نہ صرف یہ آیت بلکہ ہر آیت میں اللہ تعالیٰ ہم ہی سے مخاطب ہو رہا ہے اور اگر ہم سورہ الانبیاء کی آیات نمبر ایک ایک تا دس تک کا مشاہدہ کریں تو آیت نمبر دس میں یہ معاملہ بھی مکمل واضح ہو جاتا ہے کہ آیت نمبر چار میں اللہ تعالیٰ ہم انسانوں سے مخاطب ہے البتہ ایک اہم ترین نکتہ واضح کر لیتے ہیں کہ ان آیات میں لفظ رسول بھی آیا ہے اور اس عبام کو اس طرح سے دور کر لیں کہ رسول اور اللہ کے رسول میں فرق ہوتا ہے رسول کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے جو قرآن اور اللہ کے پیغام کو آگے پہچھا رہا ہو اور اللہ کے رسول تمام انبیاء کرام تھے جن پر براہ راست وہی مطلو نازل ہوتی تھی وہی مطلو اور غیر مطلو میں فرق جاننے کیلئے آپ اوپر دیئے گا لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لہذا سورہ الانبیاء کی آیات نمبر ایک تا دس میں اللہ تعالیٰ کسی بھی مومن کے دل کا حال کا تذکرہ بیان فرما رہے ہیں اور ساتھ ہی فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو کہیں اس دن میں آپ جب چاہیں اپنے گھروں میں موجود قرآن کھول کر دیکھ لیں اسمان خلیل کی تحقیق کے مطابق سورہ التحرین کی آیت نمبر بارہ میں بھی فرق ہے اس آیت کی اصل حقیقت تو معلوم کرنا بہت آسان ہے کیونکہ حضرت مریم نے اللہ تعالیٰ کے کئی ارشادات اور کتابوں کی تصدیق کی اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ حضرت مریم سے پہلے توریت اور زبور نازل ہو چکی تھی جو لکھی ہوئی کتابیں تھی اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے وہی غیر مطلوع کے ذریعے رابطے میں ہے تو یہ تو ہو گئے ارشادات اور اسی طرح انبیاء کرام سے وہی مطلوع کے ذریعے رابطہ کیا جن میں سے دو انبیاء کو یہ حکم بھی ملا کہ ان کو لکھی ہوئی کتابوں کی شکل دی جائے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 132 میں بھی فرق ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا جو امیج نمائی کیا ہے تو کسی نبی نے بھی کبھی حکم نہیں دیا البتہ حق کی آواز ضرور دی اور اس آواز دینے کے بعد بھی عمل کی ذمہ داری باقی لوگوں پر ہی آئی کوئی نبی کسی پر حوالدار یا نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے نیز ہر نبی نے اپنی ہر بات کو وسیعت ہی سمجھا کیونکہ انبیاء کرام یہ جانتے تھے کہ موت کسی بھی وقت اگلے ہی لمحے آ سکتی ہے اس زن میں آپ جب چاہیں اپنے گھروں میں موجود قرآن کھول کر دیکھ لیں اگلا فرق سورہ البکرہ کی آیت نمبر 58 میں موجود ہے اس آیت کو بھی اگر ہم پورا پڑھیں تو جملے کے مطن میں رہتے ہوئے ہم معاف کر دیں گے مکمل مناسب ہے یعنی بنی اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معاف کر دے تو جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم معافی مانگ لو تو ہم معاف کر دیں گے عام روٹین میں بولے جانے والے جملوں میں بھی یہ بہت کومن سینس کی بات ہے کہ کوئی شخص اگر کسی دوسرے کے بارے میں کہے کہ اگر فلان شخص مجھ سے معافی مانگے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا اس دن میں آپ جب چاہیں اپنے گھروں میں موجود قرآن کھول کر دیکھ لیں اگلا فرق سورہ البکرہ کی آیت نمبر 140 میں آ رہا ہے اگر ہم آیت نمبر 140 کو پورا پڑھیں تو بار بار لفظ تم نے کہا آ رہا ہے لیکن اس سے مراد بہت سے افراد ہی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ایک مقصود گروہ سے مخاطب ہے اور جملے کی روانی کے حساب سے اس گروہ کو تم ہی کہا جائے گا اور سب سے آخر میں خلیل عثمان نے سورہ البسہ کی آیت نمبر 150 میں فرق ہم آیا کیا ہے اس آیت کو جج کرنا تو بہت آسان اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد و یقتہ ہے لہٰذا وہ اپنے بارے میں جمع کا سیغہ تو استعمال نہیں کرے گا ابھی ہم نے نمونے کے طور پر عثمان خلیل کے منکشف شدہ دونوں نسخوں میں سے کچھ فرق کی بات کی ہے قرآن میں موجود ان فرق کے حوالے سے کچھ مذہبی سکولر یہ توجی پیش کرتے ہیں کہ قرآن سات یا پھر دس قرآت کی انداز میں نازل ہوا ہے اور اس زم میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2419 بھی پیش کرتے ہیں اس زم میں ایک نکتہ بہت ہی اہم ہے اور وہ یہ کہ تمام تر احادیث دراصل وہی غیر مطلوع کا نتیجہ ہے اور وہی غیر مطلوع انسان کے حال کے لمات میں رہتے ہوئے اسے رہنمائی دیتی ہیں لہٰذا مور نبوت محمد رسول اللہ نے اس وقت کے صحابہ کو جو بات بھی بولی تو وہ اس زمانے کے لوگوں کو مکمل سوٹ کرتی تھی کیونکہ عربی ان کی زبان تھی اور وہ جیس انداز سے بھی قرآن کی تلاوت کرتے تو پھر بھی انہیں یہ پتہ ہوتا تھا کہ اصل قرآن کیا ہے یعنی اس وقت کے صحابہ کے لیے اپنے لہجے میں قرآن کی کرت کرتے کا مطلب صرف لہجے کی ہی تبدیلی ہوتی تھی لیکن یہ معاملہ بات کے آنے والے زمانوں میں لاغو نہیں ہو سکتا کیونکہ ابھی ہم نے آیات کا تجزیہ کرتے ہوئے واضح طور پر یہ دیکھا ہے کہ صرف قرآن کا فرق نہیں ہے بلکہ آیات کے معنی اور مفہوم بھی بدل رہے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے مسئلے کا کیا حل ہے اور ماضی میں ایسا کیسے ہو گیا کہ جس شخص کے دل میں جو بھی عراب آئے اس نے وہ لگا کر اصل قرآن کی شکل و صورت میں ابحام پیدا کر دیئے اور اس سوال کا جواب ہم اپنے اگلے خطاب میں جانیں گے اس وقت تک آپ سب پر سلامتی ہو